ملک کا وقت کیوں ضائع کیا؟ چیف جسٹس کے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت کیس کی سمات میں ریمارکس اٹرنی جنرل نے فیض آباد دھرنا کیس کی انکوائری ریپورٹ عدالت میں پڑھ کر سنائی لگتا ہے دھرنا کمیشن کا واحد کام فیض حمید کو الزامات سے بری کرنا تھا کمیشن لکھ رہا ہے آرمی ایک مقدس ادارہ ہے تو کیا عدالت اور پارلیمنٹ کب مقدس ہیں سارا نزلہ پنجاب حکومت پر گرا دیا گیا مداخلت نہ کرنے پر ساری ریپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف لکھ دی چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت نے کمیشن سے عدالتی آبزرویشن پر تحلیلی جواد طلب کر لیا کمیشن چاہے تو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہو سکتا ہے کمیشن کی ریپورٹ میں صوبائیت کی جھلک نظر آتی ہے سپریم کورٹ کا حکم نامہ چاری عدالت نے وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت تک ریپورٹ طلب کر لی امید ہے ہاتھ کانسل کی مقصود نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیا سنی اتحاد کانسل کی درخواست سماعت کے لیے منصور معاملہ سیاسی جماعتوں کو بعد میں دی گئی نشستوں کی حد تک ہے ان نشستوں پر منتقہ برکان حتمی فیصلے تک ووٹ نہیں دے سکیں گے عدالت کا حکم نامہ لارجر بینچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو پھیجوا دیا گیا کیا زیادہ نشستیں بانٹنا تناسب کے اصول کے خلاف نہیں عبام نے جو ووٹ دیا اس منڈیٹ کی درست نمائنگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن سے نہیں آئین کیا کہتا ہے اس سے غرض ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس ایک جماعت اندخاب نشان کھونے کے بعد بھی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی تھی ایک سیاسی جماعت کے منڈیٹ کو انڈائریکٹ طریقے سے نظرانداز کرنا کیا درست ہے جو کام ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا جسٹس اثر ویناللہ کیس کی سما تین جون سے روثانہ کی بنیاد پر ہوگی سپریم کورٹ کا حکم ناما سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترنڈ میجارٹی سے محروم ہے جو خان صاحب کے کیس سپنڈنگیں جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لے اور قانون اور ان کے مطابق اس میں پیسے لے کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے ہماری اٹھتر مقصود انششتیں دوسری جماعتوں کو دیکھ گئیں حکومت اب دو تہائی اکثریت سے محروم ہو گئی بانی پیڈی آئی کے خلاف بنائے گئے کیسز پر بھی ایسے ہی فیصلے کیے جائیں ہمارے کسی کے ساتھ مذاقرات نہیں ہو رہے اس فیصلے کا مذاقرات سے کوئی تعلق نہیں بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا ٹاوٹ شیخ بکاس اکرم کو بطورے چیئرمن پی اے سی نامزد کرنے کا معاملہ شیرف دل مروت نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھنے کا اعلان کر دیا بانی پی ٹی آئی نے پی اے سی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی کو ریفر نہیں کیا بانی نے فیصلے یا ووٹنگ کے لیے ریفر کیا اور نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے میں کل ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے آگاہ کروں گا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے راج بارہ میں نہیں جو اور میں اس سے ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا پنجاب حکومت کا گندم کی خریداری سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہے پنجاب حکومت بیرون ممالک سے نہیں کسانوں سے گندم خریدتی ہے کوٹکم تابق گندم کی خریداری کی جاتی ہے گندم دارامت کا فیصلہ وفا کی حکومت کرتی ہے لوگوں کی خواہش ہے میرے خلاف کاربائی ہو لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی پنجاب میں گندم کے حوالے سے انکوائری کمیشن کو کچھ نہیں ملے گا وزیر داخلہ محسن نکوی کی فریس کان فرانس ملاد ضرورت گندم دارامت کا زیبیدار کون تحقیقاتی کمیٹھی آج وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرے گا مسلم ڈون کے قائد نواز شریف کی زیرہ ستارت اجلاس گندم خریداری سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ اخیار وفا کی حکومت کی جانب سے گندم سے متعلق ریپورٹ پر غور وزیراعظم پنجاب سے صبح بھر میں تائینات اسسٹنٹ کمیشنرز کی ملاقات مریم نواز کی میریڈ پر عمل دارامت یقینی بنانے کی ہدایت عمام کی خدمت کا ایجنڈا ہر صورت پورا کیا جائے کرپشن اور بد انوانی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہے عمام ان مائندوں کی عزت کریں میرے سمیت کسی کی غلط بات نہ مانیں جائز کام ہر ریکہ کیا جائے ناجائز کام کسی کا نہیں کرنا حکومتی رٹ ہر صورت قائم رکھیں مصنوعی مہنگائی کو پرائس کنٹرول میکنیزم کے ذریعے کم کیا جائے پنجاب کے کسی علاقے میں ٹوٹی گلیاں کڑا پانی اور ابتر صفائی نہیں دیکھنا چاہتی آسپیڈلز میں علاج کی سہولیات کی بھرپور مانیٹرنگ کی جائے میرے اسسٹنٹ کمیشنر میری آنکھیں کان اور بازو کے مترادف ہیں مریم نواز کی گفتہ کو موسیقی 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 درستان کرلی موسیقی کرنسی has been stable over the last 10 months inflation which peaked at 38% is now down to roughly 17% private sector has to lead this country if we generally believe کہ private sector has to lead the country تو private sector کو آگے بیٹھنا چاہیے اور منسٹرز اور بیروکرائٹس کو ہمیں پیچھے بیٹھنا چاہیے private sector نے ملک کو لیڈ کرنا ہے وقت آگیا ہے وزراب بیروکرائٹ پیچھے نجی شعبہ فرنٹس سیڈ پر بیٹھے ویفا کی حکومت کا کام سہولیات فراہم کرنا اور راستہ ہموار کرنا ہے حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں حکومت کی بہترین معاشی پالیسز کے نتیجے میں استحکام آ رہا ہے دس ماہ سے پاکستان کی کرنسی میں استحکام آیا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائب میں متدری اچھی اضافہ ہو رہا ہے تبانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اصلاحات اور معاشی استحکام کے لیے پالیسز میں تسلسل ضروری ہے معیشت کی مضبوطی کے لیے نیجی شعبے کا اشتراک انتہائی ضروری ہے ویفا کی وزیر اخیزانہ محمد ورنگزیب کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب ملہ چین پاکستان سعودی قامتا ہے سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب سعودی ہوژی اس بکستان سعودی شخصیوڈی اس بکستان سعودی ایک اپنی بارتانی اقلتی اور بہنسی محلی سعودی عرب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موضوع سمجھتا ہے سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں بڑی تعدادیں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا تقریب سے خطاب وفاقی وزیر پیٹرولیہ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی مابین تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے پاس سنر مند افراد کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں مادنیات کے وسیع زخائر موجود ہیں سعودی ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کا رمہ مہ دورہ پاکستان کا امکان سعودی ولی اہید وفد کے ہمراہ پاکستان آئیں گے دورہ کے دوران پانچ رب ڈالر کی سرمایہ کاری کے فیصلوں پر عمل دارامت کی یاد داشتوں پر دس خط متوقع سعودی ولی اہید کے دورے سے متعلق ختمی تاریخ رمہ ہفتے تیہ ہو جائے گی وزیراعظم کا سعودی ولی اہید کے دورے سے متعلق انتظامی امور کی خود مگرانی کا فیصلہ امریکی سفیڈ ڈونلڈ بلوم کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات سیاسی صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں جیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوہر اصل کیسر اور راوف حسن بھی موجود پرویج الہی کے گھر کو سب جیل قرار دینے کی درخواست منظور وہ اسلام آباد ہائی کوڈ کا بجارت داخلہ کو پندرہ روز میں پرویج الہی کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا پروسیجل مکمل کرنے کا حکم بجاز آثورٹی قانون کو متنظر رکھ کر کیسرہ الہی کی درخواست پر فیصلہ کرے اسلام آباد ہائی کوڈ کے جسٹس ارباہ محمد طاہر نے آٹھ صفات اور مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا پرویج الہی کو ان کی مرضی کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم پرویج الہی کی 78 سال عمر ہے علاج سے متعلق معاملہ بھی دیکھ لیں جسٹس ارباہ محمد طاہر شیخ جعفر خان نے گورنر بلوچسان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس بلوچسان ہائی کوڈ جسٹس حاشم خان کاکڑ نے گورنر سے حلف لیا گورنر ہاؤس کوئٹا میں حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا وفاقی دار الحکومت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن واپس انتظامی نے اسلام آباد ہائی کوڈ کو آگاہ کر دیا نوٹیفکیشن واپس ہونے پر وفاقی دار الحکومت میں نان اور روٹی کی پرانی قیمتیں بہار اسلام آباد میں روٹی پچیس ٹرپے اور نان کی قیمت تیس ٹرپے ہو گئی اسلام آباد ہائی کورڈ نے نان روٹے کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن واپس لیے جانے پر درخواست نمٹا دی جسٹس تارک محمود جہانگیری نے نان بائی ویل فیر ایسوسییشن کے صدر کی درخواست پر سماعت کی ٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو باسٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس بہتتر ہزار ساتھ سو چونسٹھ پوائنٹس پر بند ہوا روپے کی قدر میں کمی انڈر بینک میں ڈالر چار پیسے بڑھ کر دو سو اٹھتہ روپے چوبیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھتی روپے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں آج پھر اضافہ سونا ڈھائی ہزار روپے اضافے سے دو لاکھ چالیس ہزار پانچ سو روپے دولہ ہو گیا پنجاب اور سندھ کے مختلف لاکھوں میں گرمی زور پکڑنے لگی ماہرین محولیات نے پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا مائی میں گرمی کی شدت میں اضافہ بھی ہوگا ملک کے جنوبی حصوں میں فضاء ہیٹ ویو کا باعث بن سکتی ہے بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویو کے اثرات زیادہ ہوں گے محکمہ موسمیات روپا بارشوں کے نئے سلسلے کی بھی پیش گئی پہاڑی لاکھوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ملک کے بھی خدشہ